السلام علیکم دوستو آئیے میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا وہ باقیہ جو مچھلی آپ کو نگل گئی تھی پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب آپ نے اپنی قوم سے ناراض ہو کر ان کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے آپ مچھلی کے پیٹ میں تین دن تک رہے اور اس دوران اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے جو قرآن مجید میں بھی موجود ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اس کا ترجمہ میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملی اور مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا اور جب دعا کی تو مچھلی نے آپ کو اگل دیا واقع ہی ظالم ہے